جو بھی یہ ریسپی میں آپ کے لئے تیار کر ہوں یہ بہت ہی مزیدار خوشبہ دار سا پلاو ہے اس کو بنا کے یقیناً آپ کو مزا آئے گا اور سبزی کا انٹیک بھی ہو جائے گا اور بڑے شوق سے سبھی لوگ پسند کریں گے اس طرح کی آسان ریسپی آپ نے ٹرائنگ کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آج کیا پکائیں ہم نے بہت ہی مزیدار سے سبزی کا پلاو بنایا ہے جو کہ بنانا بہت آسان ہے کھانے میں بہت مزیدار ہے یقین جانے ایسا پلاو آپ نے ابھی تک نہیں کھایا ہوگا ایک کڑھائی میں ہم نے آدھا کپ آئیل شامل کیا اس میں پیاس شامل کر دیں گے درمیانی سلائز کی ہوئی اس کو ہلکا پرائی کریں گے اور ہمیں اس کو ڈاز کلر نہیں دینا پیاس کو نرم کرنا ہے پیاس نرم ہو چکی ہے میں اس میں لیسن آدھا کپ پیش شامل کر رہی ہوں ہمیں پیاس کو کلر نہیں دینا اور اس کو نرم کرنا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے کچھ پیرا مسالے شامل کروں گی ایک تیس پات کا پتہ ہے ون ٹی سپون ہم نے اس میں سابود دردرہ کھوٹاوہ دھنیا شامل کیا خوشبو کے لیے نیہات خوشبو دار بنائیں گے اس کو دو دال چینی کے سٹک ہے چھوٹی چھوٹی آپ ٹی سپون زیرہ ہے ایک بڑی لائچی ہے پانچ سے چھے کالی مرچ ہے اور یہ بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بن جائے گا نہایت خوشبو دار ذائقے دار گھر کے مسالوں سے تیار ہوگا شم لمش کو اس طرح سے کٹ لیا ہے چکول سا اور ہماری گاجر بھی سی سٹائل میں کٹی بھی ہے یہ آلو ہمارے پاس چھوٹے ٹکڑوں میں کٹے میں ہیں اور ہم نے مطر ہماری بلانچ ہے اور یہ بندگو بھی ہمارے پاس جو بھی آپ کے سبزی پسند ہو یا جو اویلیبیل ہو آپ پہو ڈال لیں تو اس کا ہارڈ این فاس رول نہیں ہے ہم اس میں ہاپ ٹی سپون کو ٹی بھی لال مرچ شامل کریں گے صرف ذائقے کے لیے اور ہم اس میں پیسیو مرچ بلکل شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس کو ہمیں کلر نہیں دینا ہے پلاو ہمیشہ وائٹ ہی اچھا لگتا ہے مرچ کی بنائی ہو جائے گی پیاس کے ساتھ ہم اس میں اپنی ویجیٹیبل شامل کر دیں گے بہت ہی مسالے دار بہت ہی اچھے خوشب آ رہی ہے بھی صرف گرم مسالے اور کٹیو لال میں شامل کی ہے دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں دھئی بھی شامل کروں گی ذرا ذائقہ بھی آئے گا کلر برائیڈ بنے گا ساتھ ہی میں اس میں ویجیٹیبل شامل کر دوں گی جولین کٹنگ میں ادھرک ہے یہ بھی شامل کر دوں گی اس طرح سے آپ پلاو بنائیں گے یقین کریں بہت ہی مزیدار کم ٹائم میں اور بہت ہی اچھا سا مزیدار یونیک سٹائل میں آپ کا پلاو تیار ہوگا اور اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے تاکہ ہماری سبجیوں میں نمک کا ذائقہ آجائے سبجیوں کو دو تین منٹ پرائی کروں گی اسی طرح ساتھ ہی میں اس میں چکن پودر شامل کر دوں گی آپ کے پاس چکن کیوب ہوتے وہ بھی شامل کر دیں میں نے ون ٹی سپون چکن پودر شامل کیا ہے ویجیٹیبل ہماری اچھے سے پرائی ہو گئی ہے اور اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے میرے پاس جیسے میں نے ایک کپ چاول لیا ہے تو مجھے دو کپ پانی ڈالا چاہیے تو چاول ہمارے پرفیکٹ بنیں گے جب یہ پانی کھول جائے گا اس میں جو ہم نے پانی شامل کیا ہے تب ہم اس میں چاول شامل کریں گے پانی اچھے سے کھول گیا ہے اب اس میں ہم چاول شامل کر دیں جن کا ہم نے پانی نکال لیا ہے پہلے سے اس کو دو تین پانی سے ہم نے ساپ دھولیا ہے اس طرح کے چاول بنانے بہت ہی آسان ہے اور یہ سردیوں میں ساری سبزیں ہمارے پاس اویلی بھی لوتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح رائز بنا کر اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتی ہے پکانے میں بھی ایزی ہے ہم اس کو ڈھک کر پانچ اونٹ ہم تیز آنچ پر پکنائیں گے اب اس طرح کے بابلز بننے شروع ہو گئیں اور پانی بھی ہمارے چاول نے سوک کر لیا ہے تو اس کو ہم سلو آنچ پر سات سے آٹھ من کے لیے دھم دیں گے اس طرح کا پلاو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی خوشبودار اور ہر چیز کا اس میں اپنا ایک جائے کھائے گا ہر سبزی کا مزائے گا پانی ہمارا تکڑی بن سوک ہو چکا ہے اور ہلکا پھلکا سا اس میں نیچے پانی ہے اسی میں یہ دام آ جائیں گے اسی سٹیش پر اس میں اس طرح کٹیوٹی مارٹر بہت اچھے لگتے ہیں کارنیشن کے لیے ڈال دوں گے اوپر سے یہ نارم ہو جائیں گے تو کھانے میں بہت اچھے لگیں گے پودینی کے کچھ پتی ڈال دیں گے ہر مرچے شامل کریں گے اور جولینہ درگ بھی شامل کریں گے اور اس کو پانچ منت کے لیے ہم دمت رکھ دیں گے سبجوں کے پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور اس کو بنانا بہت آسان ہے کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے ہمارا ہر دانا کھلا کھلا بنا ہے یہ پلاو بہت خوشبودار ہے بچے بڑوں کو سب کو پسند آنے والا ہے اور آپ میرے ہی سٹائل سے ٹرائے کیجئے گا یا خنجہ نے ایسا پلاو آپ میں ابھی تک نہیں کھایا ہوگا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دعا امیاد رکھیں اللہ حافظ